اگر آپ نے بھی ہوم لون لیا ہے یا لینے والے تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ 20 سال کا لون 10 سال میں چکا کر نہ صرف چندہ مکت ہو سکتے ہیں بلکہ بیاز کے طور پر چکایا جانے والے لاکھوں روپے کی بچت بھی کر سکتے ہیں مہنگا یہ ابھی بھی ری بی آر بی آئی کی تحسیمہ 6 فیصد کے اوپر چل رہی ہے ری بی آئی نے صاحب سنکیت دیئے ہیں کہ ریپو ریٹ کو پھر سے بڑھایا جائے گا مانا جا رہا ہے کہ ریزر بینک سال کے آخر تک ریپو ریٹ کو 6 فیصد کے اوپر پہنچا دے گا اسے ہوم لون اور مہنگا ہو جائے گا دوسرے شبدوں میں کہیں تو آپ پر ای 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 کا بوچ ابھی بڑھے گا جس کے لیے آپ کو اپنے دوسرے خرچوں میں کٹوٹی کرنے پڑے گی اب سوال یہ اڑتا ہے کہ ہوم لون کی ای 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 کے اس بڑھتے بوچ کو جلد سے جلد کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے کئی طریقوں کا استعمال کیا جا سکتا ہے ان میں ایک لون کا پری پیمنٹ ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو اس ایکسٹرہ ای 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 سے آپ کے ہوم لون کی پرنسپل اماؤنٹ سے یہ کٹ جاتی ہے اور اسے آپ کا پرنسپل اماؤنٹ کم ہو جائے گا اسے لون کی اوڈھی کم ہو جاتی ہے ساتھے بیاز کے طور پر چکائے جانے والی بھاری بھر کم رکن کی بچات ہو جاتی ہے اس گھڑت کو ایسے سمجھے مان لیجے آپ نے پچاس لاکھ روپے کا ہوم لون ساتھ فیزدی بیاز در پر بیس سال کے لیے لیا ہے آپ کو اس کے لیے بینک کو ہر مہینے 38,765 روپے کی خشت کا بھکتان کرنا ہوگا بتا دیں کہ پہلے مہینے میں خشت 9,598 روپے پرنسپل اماؤنٹ اور 29,116 روپے بیاز ہوگا مہینے در مہینے خشت میں پرنسپل اماؤنٹ بڑھتا جاتا ہے اور بیاز کی رقم کم ہوتی جاتی ہے ایم آئی میں شروع کے کچھ سال زیادہ تر حصہ بیاز میں جاتا ہے اب مان لیتے ہیں کہ آپ ہر مہینے 19,600 روپے بطور پری پیمنٹ جمع کرتے ہیں تو دس سال میں آپ کا لون ختم ہو جائے گا یہی نہیں اس دوران آپ بیاز کے 30,87,266 روپے بھی بچا لیں گے اس رقم کا استعمال آپ نویش یا کسی دوسرے بڑے کام میں کر سکتے ہیں ایکسپورٹس ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ کو سمیہ سمیہ پر اپنے ہوم لون کچھ چکانا چاہیے کیونکہ ایم آئی فری رہنا آپ کے لئے اچھا رہتا ہے ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں